چکٹ گاڑی، ہونکتا ہوتر اور مومبتی افسانہ ممتاز مفتی لحول والا قوت کتنی بے مانی خبر ہیں میں نے غصے میں اخبار اٹھا کر پرے پھینک دیا بھلا ماننے کی بات ہے کیا کہانی اس قدر پورا سر ہو کہ سننے والوں کو فساد پر آمادہ کر دے میں نہیں مانتا میں نے چلا کر کہا ایسی من گھڑت خبریں چھاپ دیتے ہیں بھائی میں خود کہانیاں لکھتا ہوں ساری زندگی اسی دھندے میں گزاری ہے عدوی انجمہ نے شاہد ہیں کہ میری کہانی کبھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکی ایمان سے لوگ سنتے ہیں اوئے اوئے کر کے خاموش ہو جاتے ہیں کبھی کبھار انجانے میں واہ بھی کر دیتے ہیں لیکن جلدی ہوش میں آ کر تنقید کی چمٹیاں کہنچیاں چھوڑیاں نکال لیتے ہیں اور پھر چیر پھار کر رکھ دیتے ہیں کہانی کو کم لکھنے والے کو زیادہ اس روز صبح سویرے سے میں اخبار لیے بیٹھا تھا سب سے پہلے یہی خبر نظر آئی کہ مزدور شیٹل میں کسی بڑے میانے ایک کہانی سنائی جسے سن کر سب ہی مشتہی لوگ فساد بپا ہو گیا دو مارے گئے پانچ زخمی ہو گئے آپ کہیں گے اتنی غیر اہم خبر میری نگاہ پر کیسے چڑی آپ سے کہہ دوں تو کیا حرج ہے کہ میں صرف غیر اہم خبریں پڑھا کرتا ہوں اخبار پڑھنا بھی مجھے میرے دوست ابن انشاء نے سکھایا تھا کہنے لگا مفتی سچی اور عوامی خبریں پڑھنا چاہتے تو غیر اہم خبریں پڑھو اس لئے اخبار کو الٹی طرف سے کھولو جہاں غیر اہم خبریں ہوتی ہیں اہم خبریں کبھی سچی نہیں ہوتی جن مسائل سے بڑوں کی غرض و غائط وابستہ ہو نہ وہ سچی ہو سکتی ہیں نہ عوامی لہذا عوام سے مطالق خبریں پڑھو جو اخبار میں غیر اہم صفات پر ڈھیر کر دی جاتی ہیں مثلا فلان خاتون کے گھر دوسروں والا بچہ پیدا ہوا فلان گھر میں جنات کی خشت باری ابھی تک جاری ہے راہ چلتے نوجوان نے خاتون کو آنکھ ماری اور پکڑا گیا ایسی خبریں اس روز اخبار میں خبر پڑھ کر نہ سوچ میں پڑھ گیا ممکن ہے یہ درست ہو بھلا غیر سیاسی خبر میں جھوٹ ملانے کی کیا ضرورت تھی جون جون میں سوچتا گیا تون تون شکوک پیدا ہوتے گئے یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کہانی اس قدر پورا سر ہو کے فساد پر آمادہ کر دیں پھر خیال آتا آخر عدبی محفل میں بھی تو کہانی سننے والے آفتین چڑھا کر باندھ کرتے ہیں اور میس پر مکن مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے اس لحاظ سے تو خبر درست ہو سکتی ہے پھر خیال آتا نہیں یہ نہیں ہو سکتا عدبی محفل میں تو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ہر کسی کے تنقید پر کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ رکھی ہوتی ہے لہذا وہ اپنے علم کا مظاہرہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے اور علم کا مظاہرہ دوسرے کی بات رد کرنے میں ہی ہوتا ہے سپورٹ کرنے میں نہیں پھر یہ بھی ہے کہ عدبی محفل کا ہال واحد جگہ ہے جہاں عدیب کو کھل کر بات کرنے کا موقع ملتا ہے باہر سیاستیے بولنے نہیں دیتے گھر میں بیوی اور پھر یہ بھی تو ہے کہ موترس کا مقصد کہانی پر بات کرنا نہیں ہوتا بلکہ اپنی عدبی صلاحیتیں چھانٹ نہ ہوتا ہے مزدور نقاط تھوڑے ہی ہوتے ہیں وہ ایک معصوم سی کہانی پر کیسے مشتہل ہو سکتے ہیں خبر من گھڑتا ہے میں نے چیخ کرکا اور غصے میں اخوار کو پھینک دیا این اس وقت سجاد آگیا سجاد میرا دوست ہے یقین انہ آپ اسے جانتے ہوں گے بھئی مشہور جنرلسٹ ہے وہ آتی بولا کون سی خبر من گھڑتا ہے خبر ہے کہ چلتی گھاڑی میں ایک مزدور نے کہانی سنائی جسے سن کر لوگ اس قدر مشتہل ہوئے کہ فساد برپا ہو گیا دو مارے گئے پانچ زخمی ہو گیا لیکن میں نہیں مانتا کہ کوئی کہانی اس قدر پورا سر ہو سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتی وہ بولا بھئی میں خود افسانہ نویسوں میں جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا سجاد تن کر کھڑا ہو گیا بھئی ایک کہانی کے وجہ سے اتنا بڑا فساد ہو جائیں بات سمجھ میں نہیں آتی البتہ ایک صورت ہے اگر کہانی ذاتی نویت کی ہو تو پھر ہو سکتا ہے کہ سننے والے کو غصہ آجائے سجاد نے نفی میں سرحلہ بولا یہ کہانی ذاتی نویت کی نہیں تھی تمہیں پتہ ہے کیا میں نے پوچھا ہاں پتہ ہے اس نے جواب دیا کیسی کہانی تھی وہ میں نے اسے کریدہ عام سی تھی جیسے فیلز ہوتی ہیں مسنچڑی کان کی کہانی نہیں یار مزاق نہ کر میں ہس پڑا اول تو کہانی میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ فساد پر پکر سکے پھر چڑی کان جیسی کہانی خیر یا سیرے سے خبری غلط معلوم ہوتی ہے خبر تو بھئی سولہ آنے مصدقہ ہے سجاد نے تن کر کہا تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ مصدقہ ہے بھئی میں خود وہاں موجود تھا سجاد نے جواب دیا موقع پر ہاں موقع پر تم نے وہ کہانی خود سنی تھی کیا پلکل بھئی میں کہانی سنانے والے کے قریب ترین کھڑا تھا تو یار مجھے سناؤ وہ کہانی میں نے پینترہ بدلا بھئی وہ ایک عام سی کہانی تھی جیسے ہوتی ہیں پرانی کہانیاں اور سنانے والا ایک عام سا آدمی تھا ایک مومر مزدور اور کہانی سنانے سے اس کا کوئی خاص مقصد بھی نہیں تھا تو پھر اس نے کہانی سنائی دیو یار بڑے بڑھوں کی عادت ہوتی ہے جہاں بیٹھتے ہیں کوئی اصلاحی بات یہ نصیت چھیڑ دیتے ہیں پھر اس کی سپورٹ میں کوئی فوک وزڈم کی کہانی سنا دیتے ہیں یا سادی کی یا مولانا روم کی کوئی حکایت بارحال وہ اپنی نویت کی کہانی تھی سجاد نے کہا تم سناو تو صحیح میں نے سجاد کی منت کی سجاد کرسی پر بیٹھ گیا جیب سے سگرٹ نکالا سلگایا ایک لمبا کش لے کر دھوان چھوڑا پھر جیسے کہانی سنانے کے لیے تیار ہو کر بیٹھ گیا لیکن جلد ہی پھر ہرکچا کر بولا اس وقت وہ کہانی خیر فسوسی لگے دراصل کہانی کا محول سے گہرا تعلق ہوتا ہے تو محول بھی بیان کر دو اس میں کیا مشکل ہے میں نے کہا کچھ دیر کے لیے سجاد سوچتا رہا پھر بولا تم فیکٹری شیٹل کو جانتے ہو کیا جس میں یہ حادثہ واقع پر ضرور ہوا بھئی ظاہر ہے وہ کہ گاڑی ہوگی میں نے جواب دیا گاڑی تو ہے سجاد بولا لیکن ایک خصوصی گاڑی ہے یہ گاڑی روز صبح شہر سے مزدوروں کو لاکر تارپین آئل فیکٹری تک پہنچاتی ہے اور شام کو فیکٹری سے لاد کر شہر لے آتی ہے یہ فاصلہ تقریباً چالیس میل کا ہے اس لائن پر کوئی سٹیشن نہیں صرف فلیکس راپ ہے جب یہ شیٹل شہر پہنچتی ہے تو اسے باقاعدہ پلیٹ فارم پر نہیں لاتے بلکہ سٹیشن سے باہر سائیڈنگ پر کھڑا کر دیتے ہوں وہ کیوں میں نے پوچھا بھئی اس لیے کہ یہ گاڑی اس قابل نہیں کسے منظر عام پر لائے جائے سجاد نے جواب دیا دراصل یہ گاڑی نہیں تیلی کی دکان ہے کل کوئی چھے بھو گیاں گی سب تیل سے چکٹ سیٹیں فرش پیئے پائیدان سب کالے دھت نہ تو بھو گیاں میں دروازوں کے پٹھ ہیں نہ کھڑکیوں کے شٹر سمان رکھنے کے لیے بھی تختیں اکھار لیے گئے ہیں کھڑکیوں کو بند کرنے والے شیشے اور تختیں ٹوٹ چکے ہیں بات پر ان کے دروازے بھی غائب ہیں ان بوگیوں میں نہ بتیاں ہیں نہ پنکھیں صرف یہ ہی نہیں بوگیوں کا ہر پیچ ڈیل آیا پہ یہ چلنے کے ساتھ ساتھ جھومتے بھی ہیں ایک گاڑی کو دوسری گاڑی سے جوڑنے والے کنڈے تو ہیں مگر بفرز کے شاک ابزابر کپ کے دم توڑ چکے ہیں چلتے ہوئے دھکے لگتے ہیں اور ساتھ عجیب و غریب قسم کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں یوں جیسے پوری سرار فلم میں بیک گراؤنڈ میوزک چل رہی ہو سجاد ہنسنے لگا وہ گاڑی نہیں اونٹ ہے اس کی کوئی کل سیدھی بھی نہیں البتہ ایک ہوتر ہے جو بہت جاندہ ہے نہائیت بھدی اور ڈراؤنی آواز میں بچ اور تقریبا سارا راستہ بچتا ہی رہتا ہے کچھ دیر کے لیے وہ رک گیا ہوا یوں کہ چار ایک دن پہلے تارپین آئل فیکٹری کے مطالب ایک خبر چھپی تھی کہ بے روزہ کے بھوگ سے ہم ایک ایسی چیز بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو عوام کی زندگی پر گہرہ اثر مرتب کرے گی وہ پھر رک گیا اخبار کے ایڈیٹر نے مجھ سے کہا پھر یہ کیا چیز ہے جو عوام کی زندگی پر گہرا سر مرتب کرے گی اس کی تفصیلات کا پتہ لگاؤ اور اگر واقعی چیز اہم ہے تو اس پر ایک فیچر لکھتو اس پر میں نے فیکٹری کے پی آر کو فون کر کے پوچھا وہ کیا چیز ہے وہ بولا چیز بتانے کی نہیں دیکھنے کیا یہاں آجاؤ اسی وجہ سے مجھے کل تارپین آئل فیکٹری جانا پڑا وہاں دن بھر ریسرچ میں مصروف رہا پھر شام کو اسی گاڑی سے لوٹا جس میں یہ حادثہ پیش آیا سجاد خاموش ہو گیا پھر بولا چائے پلاؤ گے میں نے چڑھ کر گیا پہلے ساری بات بتا مجھے پھر پلاؤں گا وہ ہسنے لگا سگرٹ کا ایک لمبا کش لگایا بولا واپسی پر جب سٹاؤپ پر پہنچا تو گاڑی حرکت میں آ چکی تھی خیر میں دوڑ کر سوار ہو گیا اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا اندھیرہ پھیل رہا تھا گاڑی مزدوروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی دراصل اس روز ان کا پیڈے تھا اس لیے حاضری فل تھی گاڑی میں تیل پسینے اور فکرمندی کے بھو کے بھب کے اٹھ رہے تھے وہ سب گردنیں جھکائے بیٹھے تھے ہر کوئی اپنی ہی دنیا میں کھویا ہوا تھا ایک دوسرے سے کوسوں دور نہ جانے کیوں دو تو کہتا ہے وہ پیڈے تھا میں نے اسے ٹوکا بالکل پیڈے تھا سجاد نے جواب دیا مزدور تو پیڈے پر خوش ہوتے ہیں میں نے کہا یہ غلط فہمی ہے سجاد بولا مہینے بھر مزدور لوگ پہ حاصل کرنے کی امید رچائے رکھتے ہیں خواب دیکھتے رہتے ہیں پیڈے کو انہیں احساس ہوتا ہے کہ حصول کتنا عبس ہے کتنا بے معنی کتنی عجیب بات ہے سجاد مسکر آیا کہ زندگی کا علمیہ حاصل نہ ہونے میں نہیں ہے بلکہ حاصل ہو جانے کے بعد اس احساس میں ہے کیا اسی کے لیے اتنا شورہ شوری کی نیٹشے کہتا ہے کہ ہماری زندگی کا عظیم ترین لمحہ وہ ہے جب ہماری بڑی سے بڑی آرزو بڑی سے بڑی کامیابی ہماری نگاہ میں ہیچ نظر آئے ہٹا یار میں نے چڑھ کر کہنے اچھے بازی چھوڑ مجھے وہ کہانی سنا وہ میری بے قراری پر ہسنے لگا ایک معمولی سی کہانی کے لیے تم خود کو رسی کی طرح بل دے رہے ہو یہ کہہ کر سنہ سگرٹ کا ایک لمبا کشلی اور بات شروع کی بولا اتفاق سے مجھے کھڑے ہونے کے لیے وہیں جہاں ملی جہاں وہ بڑھا مزدور اور داستان کو بیٹھا تھا ایک دبلہ پتلا مزدور میرے پاس کھڑا تھا بولا میان جی آپ کہانی سنانے لگے تھے ہاں ہاں بڑھا بولا یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب غلام رکھنے کی رسم عام تھی بزار میں ہر اٹھوارے منڈی لگا کرتی تھی جس میں غلام کھلم کھلا بکتے تھے سودہ گھر بکنے والے کو تھڑے پر کھڑا کر کے اس کی خوبیاں گنواتے کہ دیکھ لو مضبوط آدمی ہے جوان ہے طاقتور ہے کام کر سکتا ہے بے داغ ہے جس طرح گھوڑے کو بیچتے وقت اس کے دانت دکھاتے ہیں پھر بولی شروع ہو جاتی جو سب سے اونچی بولی دیتا غلام ہمیشہ اس کی ملکیت ہو جاتا مالک اس سے زندگی پر جو کام چاہتا لیتا گاڑی چیختی چلاتی کراہسی ہوئی چلی جا رہی تھی گرد و پیش کا ویران علاقہ دھنڈلا ہو چکا تھا رات کا اندھیرہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا گاڑی کے اندر فکر مندی اور اداسی کے امبار لگے ہوئے تھے مزدوروں کی شکلیں دھنڈائے جا رہی تھی ہوتر اپنی بھندی آواز میں کراہ رہا تھا کچھ دیر کے بعد میاں جی بولے پھر جب بندے کو غلام بنانے کے خلاف آوازیں لگنے لگے تو ملک کے قانون میں بدلی کر دی گئے ملک میں ڈھنڈورہ پیٹ کر اعلان کیا گیا کہ جس طرح مالک کو حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے اپنے غلام کو منڈی ملا کر بیچ سکتا ہے اس طرح آئندہ سے غلام کو بھی حق حاصل ہوگا وہ جب چاہے خود کو بکنے کے لیے پیش کر دے مطلب یہ کہ جس غلام کو اپنا آقا پسند نہ ہو وہ شہر کے قاضی کے پاس جائے اگر قاضی اسے بکنے کی اجازت دے دے تو منڈی میں خود کو بکنے کے لیے پیش کر دے بولی میں جو قیمت ملے وہ اپنے پہلے مالک کو دے دے اور خود کو نئے مالک کی حوالے کر دے میاں جی پھر خاموش ہو گیا گاڑی میں پیٹھے تھے مزدور جون کے دون چپ چاپ بیٹھے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی کہانی نہیں سن رہا ہر کوئی اپنی ہی سوچ میں کھویا ہوا تھا صرف وہی دبلہ پسپرہ مزدور ہنکارہ بھرتا جی میاں جی پھر میاں نے سر اٹھایا ایک لمبی آہ بھری اور بولے شہر میں ایک غلام تھا زبیر نوجوانی کا عالم تھا مسیں بھیگ رہیں تھیں جسم میں جان تھی ناک نقشے میں جازبیت تھی وہ اور چوتھے دن شور مچا دیتا میں بکوں گا میں اس مالک کے پاس نہیں رہوں گا اس مالک میں کیا عیب ہے جس کے پاس نہیں رہے گا قاضی نے پوچھا زبیر بولا جناب یہ مالک مجھ سے اچھا بڑتاؤنی کرتا میں سارا دن اس کے کاموں میں جتا رہتا ہوں لیکن یہ خود تو تازی روٹی کھاتا ہے اور مجھے کھانے کو باسی دیتا ہے قاضی نے زبیر کو بہت سمجھایا بجھایا کہ اتنی سی بات کو دل پر نہیں لگاتے لیکن زبیر نہ مانا قاضی نے اسے بکنے کی جازت دے دی اور پھر سے دبگ پھر سے بک گیا اب نئے مالک کے گھر چند ہی روز رہنے کے بعد زبیر نے پھر شور مچا دیا میں تو بکوں گا میں بکوں گا میں اس مالک کے پاس نہیں رہوں گا اس لیے کہ یہ خود گیوں کی کھاتا ہے اور مجھے جاؤ کی دیتا ہے قاضی نے پھر اسے بہت سمجھایا بجھایا مگر وہ نہ مانا اور پھر بگ گیا تیسرے مالک کے گھر پہنچتے زبیر نے پھر سے اچھی خوبکار شروع کر دی اس سے بہتر تو میرا پہلا مالک ہی تھا جو اگرچہ جاؤ کی دیتا تھا لیکن دو وقت تو دیتا تھا یہ تو صرف ایک وقت دیتا ہے وہ بھی روٹی نہیں بلکہ پانی میں بھگوئے ہوئے سوکھے ٹکڑے یہ مجھے انسان نہیں جانور سمجھتا ہے میں اس کے پاس نہیں رہوں گا قاضی بولا زبیر میں نے تجھے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ مالک ایسے ہی ہوتے ہیں میں تجھے کیا سمجھاؤں گاڑی کی ہوتا ریزور سے لمبی چیخ ہماری بڑھا رکیا گاڑی ہونک رہی تھی یوں جیسے سسکیاں بھر رہی ہو کل پرزے کڑکڑا رہے تھے انجن یوں کی اخراتا جیسے چلا چلا کر کہہ رہا بکوں گا میں بکوں گا گاڑی کے اندر خاموشی کا تنبو تنا ہوا تھا گھوک پندہرے میں سے دبی دبی آہوں کر آہوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی پھر میان جی دبلے پتلے واحد سامے کی آواز سنائی تھی پھر کیا ہوا میان جی بولے زبیر کی آوازیں آتی رہی آتی رہی میں بکوں گا میں بکوں گا پہلے ان آوازوں میں غصے کا رنگ تھا پھر آستان میں دکھ کا پہلو بھرتا گیا پکاریں کراؤں میں بدلتی گئیں اور وہ بکتا گیا بکتا گیا پھر دفعہ تر اس کی آواز خاموش ہو گئی زبیر چپ ہو گیا زبیر کو یوں چپ دے کر لوگ چونکے یہ کیا ہوا زبیر چپ کیوں ہو گیا سارے غلاموں اور مزدوروں میں چہمے گوئیاں ہونے لگیں ایک بولا زبیر کو آخرکار آقا مل گیا ہے وہ خوشی کی وجہ سے چپ ہو گیا دوسرے نے کہا چلو مان لیا کہ وہ خوش ہے پھر وہ خوش دکھتا کیوں نہیں ہے پہلے اس کا چہرہ کتنا ساف تھا اس پر بشاشت کی جھلک تھی مگر اب ماتے پر تیوری چڑھی بیٹھی ہے آنکھیں اندر دھوس گئی ہیں ایک بڑے غلام نے کہا وہ اس لئے چپ ہو گیا ہے کہ اب وہ جان گیا ہے اس کے بعد جب بھی زبیر بزار میں نکلتا تو لوگوں کی نگاہیں اس پر مرکوز ہو جاتی ہیں دیکھو دیکھو وہ قاضی کی طرف جا رہا ہے وہ ضرور بکنا چاہتا ہے لیکن جب وہ دیکھتے کہ اس کا رخ کسی اور طرف ہے تو وہ مایوس ہو جاتے پھر وہ آوازیں کستے زبیر تو قاضی کے پاس کیوں نہیں جاتا کیا تو بکنا نہیں چاہتا کیا تو خوش ہے لیکن زبیر ان آوازوں کو اندھ سنی کر کے گردن جھگائے چلا جاتا لوگوں کی آپس میں شرطیں بن گئیں کچھ لوگ کہتے کہ زبیر خوش ہے کچھ کہتے وہ خوش نہیں ہیں شرط پر فیصلہ سننے کے لئے لوگوں نے اپنے آوازیں تیز تر کر دی آخر ایک روز ان آوازوں سے اکتا کر زبیر رک گیا اس نے مو موڑ کر آواز نکالنے والے کی طرف دیکھا اور چلا کر بولا میں نہیں بھکوں گا میں نہیں بھکوں گا میں خوش ہوں بہت خوش آوازیں لگانے والوں پر خاموشی تاری ہو گئی ابھی زبیر نے جانے کے لئے رخ بتلا ہی تھا کہ مجمع سے ایک آواز آئی تو کیوں نہیں بھکے گا وجہ مگر اتنا کنجوس ہے کہ چراغ دان نہیں خریتا رات کو جب وہ مطالعہ کرتا ہے تو چراغ میری ہتیلی پر رکھ دیتا ہے یوں میں آدھی آدھی رات تک چراغ اٹھائے رہتا ہوں نہیں میں نہیں بھکوں گا وہ چیخ کر بولا میں ڈرتا ہوں کہ میرا اگلا مالک مجھے تیل پلا دے گا اور میرے مو سے بتی نکال کر مجھے دیا بنا لے گا نہیں میں نہیں بھکوں گا میں نہیں بھکوں گا بڑھا خاموش ہو گیا گاڑی پر سکوت تاری ہو گیا اندھیرہ اس قدر گاڑا تھا کہ محسوس ہوا جیسے کسی نے ہمیں کون میں دھکا دے دیا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا یوں ہی صدیاں بیٹھیں پھر دفتن گاڑی کا ہٹڑ کرانے لگا میں نہیں بھکوں گا اس پر گاڑی میں ایک حرکت پیدا ہو ایک آواز ہے میاں جی تو مجھے تانے دے رہے میں خوب سبجتا ہوں پھر ایک مزدور کھڑا ہو گیا بولا یہ تجھے نہیں مجھے تانے دے رہے عبداللہ میرا مزاق رہا ہے مجھے پتہ ہے اس کی آواز میں تشدد تھا نہیں نہیں پترہ دبلہ مزدور بولا میاں جی تو کہانی سنا رہے تھے ٹھہر جا تشدد بھری آواز آئی اس بڑھے کو میں اچھی طرح جانتا ہوں میں سے سمجھ لوں گا پھر اس ہنگا میں سے ایک دھونس سنائے دی اور ایک اونچا لمبا آدمی چھلانگ لگا کر کونے سے باہر نکل آیا تو رہنے دے لمبا ترنگا بولا اس بڑھے نے تجھے نہیں چھڑا مجھے چھڑا مجھے میرا نام زبیر ہے میں اسے بتاؤں گا میں کیوں بکنا نہیں چاہتا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ جس نے اس کی حمایت کی اس سے میں سمجھ لوں گا پھر بوگی میں چاروں طرف سے تشدد بھری آوازیں آنے لگیں سجاد نے کہا یہ عالم دیکھ کر میں ڈر کر پیچھے ہٹ گیا اور وہ ایک دوسر سے گتھم گتھا ہو گیا گاڑی کے پہیے ہونک رہے تھے بفر ٹکرا ٹکرا کر دھکے دے رہے تھے ہوتر چلا رہا تھا میں نہیں بکوں گا میں نہیں بکوں گا سجاد خاموش ہو گیا دیر تک خاموش بیٹھا رہا جیسے گہری سوچ میں پڑھا پھر اس نے کلمبی آہ بھری سچی بات یہ ہے مفتی وہ بولا میرا جی چاہتا ہے بڑھ کر اس بڑھے کی ناک پر گھوسا ماروں وہ کیوں میں نے پوچھا پتہ نہیں سجاد خاموش مجھے ایسا لگا جیسے اس بڑھے نے میرا راز مجھ پر کھول دیا ہو پہلی مرتبہ میں نے محسوس کیا جیسے میری ایڈیٹر نے مجھے مومبتی بنا کر دونوں سیروں پر جلا رکھا ہو تاکہ اس کا اپنا نام روشن رہے